اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں پاکستان پینل کورٹ کے انتہائی اہم سیکشن کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں سیکشن 324 میں ہم پڑھیں گے اٹیمٹ ٹو کمیٹ قتل عمد اٹیمٹ کہتے ہیں بھئی کوشش یا حملہ ایک بندہ اٹیمٹ کرتا ہے کوشش کرتا ہے قتل عمد کمیٹ کرنے کا لیکن اس سے قتل عمد کمیٹ نہیں کر سکتا انہوں نے کوشش کی لیکن نہ ہو سکا تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی اس کا انٹینشن بھی ہے نالج بھی ہے کہ بھئی میں جا کے کسی کو مار دوں لیکن کسی بھی وجہ سے کوئی اسے پکڑ لیتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے لیکن وہ قتل عمد کمیٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر یعنی اس کو چھوڑ دیتے کوئی لوگ اس کو یعنی وہاں سے نہ پکڑتے یا کوئی بھی وجہ نہ نہ ہوتا تو وہ کسی کو جان سے مار سکتا تھا لیکن اس کو پکڑا گیا یا کوئی اور یعنی وہ ہو گئی جس سے وہ قتل عمد کمیٹ نہ کر سکا لیکن اس کا فل ارادہ تھا اس کو نالج تھی کہ بھئی اس کے اس ایکٹ سے کسی کی جان چلی جا سکتی تھی فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں اس کو نالج کس طرح تھا فار ایگزامپل ایک بندہ یعنی فل ارادہ کیا ہے کہ بھئی وہ ایک حجوم کے اندر فائرنگ کریں انہوں نے بالکل ارادہ کیا ہے اور لوٹ بھی کر دیا یعنی اس نے اپنی بندوق کو جو ہی وہ حجوم کی طرف وہ بندوق پکڑتا ہے کہ بھئی میں ابھی فائرنگ کروں لیکن کوئی آکے اسے پکڑ لیتا ہے لیکن اس کو نالج ہے اگر وہ حجوم کے اندر فائرنگ کرے گا تو کسی کی جان چلی جائے گی لیکن وہ اسے کوئی آکے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور وہ بچ گیا یعنی وہ بچ گیا مطلب اس نے وہاں حجوم میں فائرنگ نہیں کیا نہ کر سکا تو اس وقت تو وہ بندہ کیا ہوگا اس کو سزا ہوگی کس چیز کی فار ایٹرم یعنی جیل کی سزا ہوگی جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ بھئی دس سال تک ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم پانچ سال سے کم نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ان نے کہا ہے کہ اگر وہ بندہ یعنی عزت کے نام سے اگر وہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو یعنی عزت کے نام سے یعنی غیرت کے نام سے اگر اس نے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی قتل عمد کرنے کی کوشش کی تو اس بندے کو یعنی وہ فائن بھی عطا کرے گا دس سال جیل بھی ہوگی جو کہ پانچ سال سے کم نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فائن بھی پھے کرے گا اس کے ساتھ کہہ رہا ہے اگر وہ قتل کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی اگر اس نے فائرنگ کر دی ایک موب کے اندر ایک حجوم کے اندر انہوں نے فائرنگ کر دی اس سے کسی کو قتل ہوا وہ کوئی بندہ زخمی ہو گئے لیکن مرا نہیں لیکن اس کا انٹینشن جو تھا مارنے کا تھا ایک حجوم کے اندر وہ فائرنگ کر رہا تھا اس کو نالج تھی کہ وہاں فائرنگ کرنے سے کسی کی جان چلی جا سکتی ہے لیکن اس نے فائرنگ کر دی لیکن کسی بندے کو ہرٹ ہو گیا کوئی بندہ ہرٹ ہو گیا تو وہ زخمی ہو گیا لیکن وہ مر نہیں گیا اس کی ایکٹ سے کسی کی جان نہیں گئی تو وہ بندہ ایڈیشن ٹو امپریزومنٹ وہ فائن بھی پے کرے گا اور لیکن اس کے لیے جو ہرٹ کے لیے جو سزا مقرر ہے جس طرح کی ہرٹ کاز ہوئی ہے ہم آگے جا کے ہرٹ کے قسمیں پڑھیں گے ہرٹ کس طرح کتنے قسمیں ہرٹ کسے کہتے ہیں لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کا ارادہ ہے کسی کو مارنے کا لیکن اس کی ایکٹ سے کوئی زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ جیل بھی جانا ہو یعنی زخمی کی وجہ سے یعنی اس کو اس زخم کی بھی سزا ملے گی اور اس کو اس قتل کرنے کی ارادے کی بھی سزا ملے گی اور پھر اس کو فائن بھی ہوگا تو امید کھتا ہوں کہ دوستوں یہاں پھر کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بندہ یعنی اس کے ایکٹ سے جس طرح میں نے مثال دی انہوں نے فائرنگ کر دی کوئی زخمی ہو گیا ہے لیکن یعنی اس زخم کی جو سزا ہے پاکستان پیلوٹ کورٹ کے اندر وہ قصاص ہے لیکن وہ ایکزیکیوٹیبل نہیں ہے وہ قصاص تو پھر اس بندے کو کیا ہوگی ہی شل بی لائیبل ٹو ارش ارش کہتے ہیں کمپنسیٹری پنشمنٹ ہے یہ کورٹ دیتا ہے کس کو یعنی دی ویکٹم کو کس بنیاد پر یعنی اس زخم کے بنیاد پر یعنی جتنا یعنی اس بندہ سفر ہو گیا ہے اس زخم کو دیکھتے ہوئے اس کے یعنی اگر ایک بندہ بندے کو اطلاف عضو کیا ہے یعنی کوئی یعنی جسم کا کوئی حصے کو معذور کیا گیا ہے یا کوئی انگلی کو کار دیا گیا ہے اس ہرڈ سے تو اس کے بنیاد پر یعنی اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ارش پے کرنا ہوگا یعنی جو کہ یعنی پیسے ہوں گے یعنی وہ کوٹ ڈیٹرمنٹ کرے گا یعنی کس چیز کو سامنے رکھ کر یعنی اس کے جو سفر ہو گیا ہے جو پین اس نے سفر کی ہے یعنی اس نے یعنی اس کی ہرڈ کی وجہ سے وہ کسی کام سے یعنی اس کا کوئی کام یعنی اگر کوئی بندہ ہاتھ سے یعنی کوئی ٹیچر ہے وہ لکھنے سے وہ معذور ہو گیا اس کے ہاتھ یعنی گولی لگنے سے تو اس کے بنیاد پر یعنی اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ بی پنش اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو امپریزومنٹ بھی ہوگی فار ایٹرن وچ میکس ٹیچر سیوین یا تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آئیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کوسٹین سو آپ بلکل کوسٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لگ کہ مجھے دیجئے اجازت اللہ بابای